بسم اللہ الرحمن الرحیم زہر کی نماز کا مکمل طریقہ آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ کوئی اس میں چیز باقی نہیں رہے گی بہت کچھ مسائل آپ کو مل جائیں گے مسئلہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو نماز پیمبر صفحہ نمبر دو سو دو پہ مدلل حدیث کے ساتھ تفصیلی جوابات تفصیلی مسائل اس پہ موجود ہیں کیونکہ حدیث کی روثنی میں ہی مسئلہ یہاں بھی آپ کو بتا رہا ہوں جو زہر کی نماز ہے وہ بارہ رکعت ہے سب سے پہلے چار رکعت سنت معقدہ ہے یعنی سنت معقدہ کہتے ہیں جس کا پڑھنا ضروری ہے بغیر کسی مجبوری کے اگر کوئی چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا گناہ ملے گا اگر کوئی مجبوری ہے سفر میں تھا یا پھر کوئی ضروری کام آ گیا ان وجہ سے وہ سنت معقدہ کو چھوڑ سکتا ہے کوئی گناہ نہیں ملیں گے اور سنت غیر معقدہ جو ہیں ان کو اگر پڑھ لیتا ہے تو سواب ملے گا اگر نہیں پڑھتا ہے تو پھر کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا لیکن پڑھنا چاہیے نفل نماز اس کو بھی یہی ہے کہ اگر پڑھے گا تو سواب ملے گا نہیں پڑھے گا تو کچھ نہیں ہوگا کوئی گناہ وغیرہ نہیں ملے گا فرض نماز فرض نماز کا پڑھنا ضروری ہے ورنہ چھوڑ دے گا تو قضاء بھی پڑھنی پڑھے گی اور توبہ بھی کرنا پڑھے گا گناہ ملے گا اس کو بارہ رکعت ہیں سب سے پہلے چار رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد چار رکعت فرض نماز پڑھیں گے پھر اس کے بعد دو رکعت سنت مؤکدہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد کتنا ہو گیا دس ہو گیا پھر اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھیں گے یہ بارہ رکعتیں ہیں زہر کی نماز میں اب ذرا تفصیل کر دوں سنت نماز جو زہر سے پہلے کی ہے عورتیں تو ایسے ہی پڑھیں گی بائیچنس اگر کسی وجہ سے فرض نماز پہلے عورتیں پڑھ لیتی ہیں یا پھر مرد مسجد میں پہنچتا ہے کہ جماعت ہونے کی بلکل وقت قریب ہے اب سنت نماز کے لئے کھڑا نہیں ہو پایا یا جماعت کے وقت پہنچتا ہے اب سنت نماز پڑھ نہیں پایا کسی وجہ سے زہر کی نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں تو اب جو ہے وہ فرض نماز کے بعد پڑھے گا وہ جو پڑھے گا قضہ نہیں ہے ادا ہی ہے لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس کو اب یہاں اختیار ملے گا چاہے وہ جو دو رکعات سنت موقعہ بعد کی ہے اس کو پہلے پڑھ لیں پھر اس کو پڑھے جو چھوٹ گئی تھی چار رکعات سنت یا پھر اس کو پہلے پڑھے اس کو بعد میں پڑھے دونوں طرح جائز ہے کوئی حرج نہیں بہتر یہ ہے کہ پہلے دو رکعات پڑھ لیں پھر اس کے بعد یہ جو چھوٹی ہے نماز سنت موقعہ جو چار رکعات جو چھوٹی ہے اس کو پڑھے تو یہ جو ہے سنت چھوٹنے کے بارے میں میں نے بتا دیا تاکہ یہ مسئلہ بھی یہی پر حل ہو جائے آپ کا اب رہا زہر کی نماز کا وقت کیا ہے زہر کی نماز کا وقت سورج کے ڈھلنے سے یعنی زوال کا وقت جیسے ہی ختم ہوتا ہے زہر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے رہتا کب تک ہے رہتا صحیح قول کے مطابق حدیث کی روسنی میں ہی بتا رہا ہوں صحیح قول کے مطابق دو مثل تک سائے اصلی کے علاوہ یہ کیا ہے سائے اصلی دو مثل یہ ایک سمجھانے والی بات ہے کیونکہ اب میں آپ کو ان چیزوں میں الجھاؤں گا نہیں تاکہ آپ اصل مسئلے سے علج کر ان میں آپ علج کر رہ جائیں یہ نہیں کروں گا اتنا میں آپ کے آسانے کے لئے بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پر ملتا ہوگا اوقات نماز کا ٹائم ٹیبل جو ملتا ہے اس کو لے لیجی ہر علاقے میں مسجد میں یہ ٹائم ٹیبل ہوتا بھی ہے وہاں سے جو ہے مسجد والوں سے رابطہ کر کے اس کو پرینٹ نکان لیجی جریکس کر کے اپنے پاس رکھ لیجیے اس میں لکھا رہتا ہے زہر کی نماز کا وقت اثر کی نماز کا وقت اس طرح لکھا رہتا ہے تو اب جو ہے جیسے ہی کیونکہ زہر کی نماز کا وقت زوال کے بعد سے شروع ہو گیا کب تک رہے گا جیسے ہی اثر کی نماز کا ٹائم شروع ہوگا زہر کی نماز کا ٹائم ختم ہو جائے گا اور اثر کی نماز کا ٹائم سائے اصلی کے دو مثل کے بعد سے شروع ہوتا ہے یہ یاد رکھے گا اس لئے سائے اصلی کے چکر میں آپ نہیں پڑھیں بلکہ آپ کو یہ کہنا ہے میں یہ آسانی کے لئے کہتا ہوں آپ ٹائم ٹیبل میں یہ دیکھیں اثر کی نماز کا ٹائم کب شروع ہوتا ہے جب اس میں لکھا ہوگا کہ اصر کی نماز کا ٹائم اتنے بجے شروع ہوتا ہے سمجھے کہ اس سے پہلے زہر کی نماز کا ٹائم ہے ٹھیک ہے بہت آسانی کے لئے بتا رہا ہوں اب اس کے بعد طریقہ کیا ہے زہر کی نماز کا طریقہ سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں آپ سمجھیں گے ٹھیک ہے جو فرض نماز ہے زہر کی اس میں کیونکہ چار رکعت ہے پہلی دو رکعت میں آپ سور فاتحہ بھی پڑھیں گے اور سورہ بھی ملائیں گے آخر کی جو دو رکعت ہے اس میں آپ صرف اور صرف سور فاتحہ پڑھیں گے سورہ نہیں ملائیں گے اگر کوئی سورہ ملا لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے اس کی نماز میں کوئی قواہت نہیں ہوگی اور اس کے لئے جو ہے سجدہ سے ہو کرنا ضروری نہیں ہوگا لیکن سنت یہی ہے کہ فرض نماز کی جو آخر کی دو رکعت ہے یاد رکھے گا یہ چار رکعت والی فرض کے بارے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ زہر کی نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں کسی اور نماز کے بارے میں مسئلہ ابھی نہیں بتا رہا ہوں میں دھوکہ مت کھائیے گا ورنہ پھر مسئلہ آپ گڑھ بڑھ کر دیں گے تو آخر کی جو دو رکعت ہے فرض نماز کے بارے میں کہہ رہا ہوں زہر کی فرض نماز اس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے یہی سنت ہے آگے کچھ نہیں پڑھیں گے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہہ کے رکو میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ یعنی ان کے علاوہ جتنی نماز ہیں نفل نماز یا سنت محکدہ ہو یا غیر محکدہ جو بھی ہے کیونکہ اس میں تو غیر محکدہ ہے یا نہیں زہر کی نماز میں تو سنت محکدہ ہو یا نفل نماز ہو ہر رکعت میں سورہ بھی پڑھیں گے یعنی سورہ فاتحہ بھی ملائیں گے سورہ بھی پڑھیں گے ہر رکعت میں تین رکعت چوت چار رکعت ہر رکعت میں ٹھیک ہے اب طریقہ ذرا سمجھ لیجئے طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ہر نماز کی پہلی رکعت میں زہر کی ہر نماز چاہے وہ سنت ہو نفل ہو یا پھر جو ہے وہ فرض ہو سنا پڑھیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کریں گے نیت کیسے ہے نیت وہی ہے دل میں ارادہ دل میں جو ارادہ ہے اسی کو نیت کہتے ہیں نیت کے لئے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں آپ سوچ رہے ہیں کہ میں سنت نماز پڑھ رہا ہوں آپ کی سنت نماز ہو گئی یہی نیت ہے آپ کے لئے آپ دل میں ارادہ کر رہے ہیں فرض نماز پڑھ رہا ہوں یہی آپ کی نیت ہے نیت کہتے ہیں اسی میں جو آپ کے دل میں ہے وہی نیت ہے زبان سے ادا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لیجئے گا میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں آپ کی نماز ہو گئی وہی نیت ہے آپ کے لئے تو نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے ٹھیک ہے عورت ہیں تو سینے پہ ہاتھ باندھیں گے مرد ہے تو جو ہے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا نمازیں ہیں ان کسی بھی نمازوں میں میں ان کسی بھی رکاتوں میں سنا نہیں پڑھیں گے صرف پہلی رکات میں سنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سنا پڑھنے کے بعد عوض باللہ پڑھیں گے یہ جو عوض باللہ ہے یہ بھی صرف پہلی رکات میں اس کے علاوہ کسی بھی رکات میں نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد عوض باللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر سے آپ جو ہے سور فاتحہ پڑھیں گے پھر اس کے بعد جب ختم ہو جائے سور فاتح ہے تو آمین کہیں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ سورہ ملائیں گے پھر رکو کو جائیں گے رکو میں سبحانہ رب العظیم پڑھیں گے تین پانچ سات مرتبہ جو بھی ہوگا اس طرح رکو کریں گے سجدہ کریں گے اور دو سجدہ کریں گے دو سجدہ کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے مسئلہ بھی اب آپ کا صاف کر رہا ہوں دیکھیں کیسے رکو کرنے کے فورنٹ بات سجدہ میں نہیں جائیں گے رکو کرنے کے بعد اچھی طرح سے کھڑے ہو جائیں گے پھر اس کے بعد سجدہ کو جائیں گے دونوں سجدے کے بیچ میں اچھی طرح بیٹھیں گے غلطی کریں گے تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے اسی لئے دونوں سجدے کے بیچ میں اچھی طرح بیٹھیں گے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے کو جائیں گے پہلی سجدے کے بعد بیٹھ کر اچھی طرح سے بیٹھیں گے منان سے بیٹھیں گے پھر اس کے بعد دوسرے سجدے میں جائیں گے دوسرے سجدے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں گے ایک رکعت آپ کی مکمل ہو گئی چاہیے فرض نماز اور سنت نماز ہر ایک کے بارے میں کہہ رہا ہوں اب جو ہے دوسری رکعت میں سنا نہیں ہے عوض بللہ نہیں تو پھر ہے کیا بسم اللہ ہے بسم اللہ پڑھئے گا پھر اس کے بعد آپ سور فاتحہ پڑھئے گا آمین کہیے گا پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر سورہ ملائی گا رکعت سجدہ کریے گا پھر اس کے بعد دو سجدہ کریے گا دونوں سجدے کے بعد بیٹھ کر اتحیات پڑھئے گا اگر دو رکعت والی نماز ہے تو دروس شریف وگرہ سلام وگرہ پڑھ کر سب کچھ کر کے سلام پھیر دیجئے گا ٹھیک ہے اب اگر تین رکعت والی نماز ہے چار رکعت والی نماز ہے تو ایسی صورت میں آپ کھڑے ہو جائے گا صرف اتحیات پڑھ کر آگے کچھ بھی مت پڑھنا صرف اتحیات پڑھیں گے کھڑے ہو جائیں گے تشہد پڑھ کر کھڑے ہونے کے بعد اب جو ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد جو ہے آپ بسم اللہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے پھر آمین کہیں گے پھر بسم اللہ پڑھیں گے پھر سورہ ملائیں گے اس طرح کر کے آپ نماز مکمل کریے گا اگر آپ کی وہ فرض نماز ہے تو پھر ان جو آخر کی دو رکعتوں میں صرف سور فاتحہ سورہ نہیں ملائیں گے اگر نفل نماز سنت نماز ہے تو پھر سورہ بھی ملائیں گے یہ رہا آپ کے لئے زہر کی نماز کا مکمل طریقہ اس کے بارے میں کچھ اور پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں یا پھر جو ہے اپنے علاقے میں جو قریبی علاقے میں علماء ہیں ان سے پوچھیں گے انشاءاللہ وہ مسئلہ بلکل صاف صاف بتائیں گے آپ کو اللہ تعالی ہم تمام جو صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفق قطعہ فرمائے آمین